نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو مسلک دین سے بڑا نہیں ہونا چاہیے ایز ای جنرلسٹ ان کو اپنے اوبجیکٹویٹی نیوٹرالیٹی کو منٹین رکھنا چاہیے تھا یہ جنرلسٹ نہیں ہیں یہ ہیں مبلغ دائی پرچارک بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب اللوجکل پریکٹسز ہیں حالانہ کہ حقیقت میں ناستکتہ خود سب سے اللوجکل چیز ہیں ان کو اتنی سے بات نہیں پتا ہے کہ کسی بھی آئیڈیولوجی کو ریپریزنٹ کرنے کا حق اس کے انٹیلیکچولز کو ہوتا ہے یہ تو ایسا ہی ہوگئے کہ آپ کسی کمپنی کے پیون کے پاس جائیں گیٹ کیپر کے پاس جائیں اور اس سے کمپنی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں آپ موزن سے جا کر کہ اسلام کی معلومات حاصل کر رہے ہیں یا تو یہ بدنیتی ہے یا تو یہ جہالت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب سے کیمرے اور موبائل سستے ہوئے ہیں شوشل میڈیا عام ہو گیا ہے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر آدمی کیمرہ اٹھاتا ہے مائک اٹھاتا ہے اور اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے ایسا ہی ایک ویڈیو آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے اس کوپوپ کا جس میں مسلمان عورتوں کو مسجد میں داخلے کے بانے میں گفتگو کی گئی ہے آج کی اس مجلس میں ہم اسی لئے موجود ہیں کہ اس ویڈیو پر تفسرہ کریں اس کے کنٹین کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ جو اس میں بات کی گئی ہے وہ حقیقت سے کتنا قریب تر ہے میں سرفراس فیزی میرے ساتھ محترم زید پٹیل اس وقت موجود ہیں اور ہم اس ویڈیو کا جائزہ لیں گے تو زید بھئی ہم لوگ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے کنٹین کا جائزہ لیتے ہیں کیا کہا ہے حضرت نے ہندوستان کی مسجدوں میں عورتیں کیوں نہیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور یہ سوال آپ کو لبرل لوگوں سے زیادہ رائٹ ونگ والے پوچھتے ہوئے دیکھ جائیں گے پر ان کا مقصد کوئی ریفارم وغیر کا نہیں ہوتا اچھا یہ حضرت بتا رہے ہیں یہ بڑے ریفارمر ہیں اور یہ ریفارم کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیا سچ ہے یہ بات کی ریفارم کرنے کے لئے بنا رہے ہیں پہلے ہم ویڈیو کا کنٹین دیکھنے دعویٰ تو یہ کی ریفارم کرنا چاہتے ہیں دعویٰ کے مطابق دلیل ہے کی نہیں دنیا میں چار ہزار سے بھی زیادہ دھرم ہیں اور جو انسان جس دھرم میں پیدا ہو جاتا ہے وہ وہی کا گانا گاتا رہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں جو انسان جس دھرم میں پیدا ہو جاتا ہے وہی کا گانا گاتا رہتا ہے حقیقت ایسا ہے یعنی دنیا میں تو کنورجن ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اپنا مذہب چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں جاتے ہیں بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرتے ہیں تو بلکل صحیح کئی سارے لوگ الحمدللہ اسلام قبول کرتے ہیں دنیا میں دوسرے مذہب میں پیدا ہوتے ہیں یہاں جو ہے کہ جس مذہب میں پیدا ہو گیا وہی کا گانا گاتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ ایسے کئی لوگ ہیں جو دوسرے مذہب میں پیدا ہو کر الحمدللہ جنہوں نے اسلام کی سچائی کو معنی ہے ایکسپٹ کیا ہے اور یہاں دو شمار ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر امریکہ کے total muslims میں سے 25% جو مسلمان ہیں وہ converted muslims ہیں اور گینیس بک اور مذہب میں پیدا ہوئے اور اسلام کی تاریف کر رہے ہیں انہوں نے گینیس بک اول ریکارڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک کروڑ سے اوپر کا figure دیا ہوا ہے جو لوگوں نے دوسرے مذہبوں سے christianity میں گئے اور دوسرے مذہبوں سے islam میں آئے تو ایک کروڑ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے جو christian سے زیادہ in addition to comparative figure of christians تو ایسے دیکھے گئے بہت ساتھ ہیں یہ بڑا جیب مامل ہے نا کہ یہ reform کے نام پر شروعات کر رہے ہیں اور criticize کرنا شروع کر دے رہے ہیں مذہبی کو سنتے آگے اور کیا بول رہے ہیں پر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب انسان religion سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے تو اس کے لئے اسے دیکھ کر analyze اور criticize کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے بول رہے ہیں کہ دور چلے جانے سے analyze کرنا آسان ہو جاتا ہے ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ religion کے قریب جاتا ہے اس کے scripture کو پڑھتا ہے ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کو practices کو compare کر سکتے ہیں کہ دور جا کر تو عوام کا رویہ دیکھے گا religion کو سمجھنے کے لئے religion follow کرنے والی عوام کو نہیں دیکھنا ہے یعنی criticize کرنا یا analyze کرنا عوام کو دیکھنے کے لئے یعنی عوام کو سمجھنے کے لئے تو ٹھیک ہے religion کو سمجھنے کے لئے تو religion کے scripture پڑھنے چاہیے تو یہ بات تو غلط ہے کہ دور چلے جانے سے بھائی ہمارے کہا جاتا ہے نا کی ایک شیر ہے بہت خوبصورت ایسا کی قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ پاؤ یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں تو فاصلہ غلط فہمیاں بڑھاتا ہے اگر آپ کو ریلیجن سمجھنا ہے تو ریلیجن کو پڑھئے یہ مت دیکھیں کہ جو لوگ ریلیجن کو فالو کرتے ہیں وہ کیسے اور یہ کوئی چیز کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں میرے مطابق ابھی آگے 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 کیونکہ ہم لوگ سب جوائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے اسی لئے کہیں ٹین ایج ڈھلنے کے بعد جا کر اپنا کمرہ اور سوچنے کا وقت ملا تو وچار ناستک ہو گئے سوچنے کا وقت ملا تو وچار ناستک ہو گئے اب یہ دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ریفارم کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن شروعات ہی کس سے کہ انہوں نے اپنی ناستکتہ کے پرچار سے ایسا جنرلیسٹ ان کو اپنے ناستکتہ پرچار کرنے کے لیے جیسے ڈیلیژن والے اپنے ڈیلیژن کو فیلانی کے لیے ان کا پرچار کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں انہوں نے اپنی ناستکتہ کا پرچار کرنے کے لیے ویڈیو بنایا ہے ورنہ شروعات ایسے نہیں کرتے نہیں کر سنے پوریس ویڈیو میں یہ بولنے سے کیا فائدہ ہے کہ میں ناستک ہوں یہ اپنا نظریہ اپنا ویوو بتائے بغیر بھی تو یہ ساری باتیں رکھ سکتے تھے لیکن اپنا نظریہ بتانے کی وجہ کیا ہے اپنی ناستکتہ کا پرچار کرنا تو یہ ایک سائیڈ ہو کر کے اپنی ناستکتہ کا پرچار کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں عید بخرید وغیرہ پہ ہم سب تیار ہو کر مسجد جاتے تھے نماز پڑھنے کے لئے پر وہاں مجھے کبھی بھی کوئی عورت نہیں دیکھی وہاں صرف مردی مردوں اید اور بکرید میں ہی نماز پڑھنے کے لئے گئے ہیں مسجد میں یعنی اتنی ہی ان کی حیثیت کلوز نہیں رہے اور میں انہیں یہی دعویٰ دوں گا کہ اگر وہ کلوزلی اسلام کو سٹیڈی کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ناستکتہ چھوڑ کر کے بلیف تک پہنچے اسلام پر بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں مسلمانوں پر بات کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی اتنی ہے کہ صریف سال میں دو مرتبہ مسجد جاتے تھے پر اس میں ایک اور انٹریسٹنگ بات بھی تھی کہ جب میری بات اپنے یوکے یو ایس یا سعودی میں رہنے والے قزن سے ہوتی تھی تو وہ لوگ بتاتے تھے کہ ان کے دیش میں تو مہلائیں آتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تو اب جب میں ایک جنلس بن گیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات پتہ لگا کر لوگوں کو بتانی چاہیے یہاں کی مسجدوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے یہ بار بار یہ کیوں بول رہے ہیں کہ یہاں کی مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتی ہیں یہ مسئلہ عورتوں کی مسجد میں نہیں آنے کا مسئلہ یہ کچھ سیکٹ اس کی اجازت دیتے ہیں کچھ اجازت نہیں دیتے ہیں پر ہندوستان میں تو بہت سارے ایسے مسلک ہیں ایسے سیکٹ ہیں جن کی مسجدوں میں عورتیں آتی ہیں شافی مسجدوں میں عورتیں آتی ہیں ہمارے موبئی میں جماع مسجد ہے شافیوں کی وہاں الگ سے پورا انتظام ہے عورتوں کے لئے آنے کا یہ دلی میں رہتے ہیں دلی میں انہوں نے جامع مسجد نہیں دیکھی ہے وہاں پر عورتیں آتی ہیں جوگ آبائی مسجد اببو بکر ہیں وہاں عورتیں آتی ہیں بہت سارے شیعہ حضرات ہیں ان کی مسجدوں میں امام بارو میں اجازت ہوتی عورتوں کے عانی کی اہلی عدیث مسجدوں میں صالفی مسجدوں میں شیعہ حضرات کی مسجدوں میں بابولیل میں ایک مسجد ہے دلی میں وہاں پر بھی عورتیں آتی ہیں تو یہ اس طرح سے یہ اس طرح سے سوپنگ کہہ دینا کہ کہیں نہیں آتی ہیں ایسا نہیں یہ ریالٹی گراس روٹ ریالٹی سے کہیں یہ خود کٹ آف دکھ رہے ہیں یا تو جنیونلی یا تو یہ جان بوجھ کر کے یہ جان بوجھ کر کے غلط تصویر پیش کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر یہ سال میں دو ہی مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں تو شاید ان کو پتائی نہ ہوگی مسجدوں میں ایک ذمہ دار جنرلیسٹ کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کوئی بات اتنی بڑی کمیونٹی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ کو گراس روٹ پر اتر کر کے ہر سیکٹ کی مسجد میں جا کر کے دیکھنا چاہیے حقیقت کیا ہے ہندوستان کی مسجدوں میں عورتیں کیوں نہیں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور یہ سوال آپ کو لبرل لوگوں سے زیادہ رائٹ ونگ والے پوچھتے ہوئے دیکھ جائیں گے پر ان کا مقصد کوئی ریفارم وغیرہ کا نہیں ہوتا وہ بس ایک سائیڈ کے سیکسزم کو دوسرے سائیڈ کے سیکسزم سے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے دور یعنی یہ اب دیکھیں یہیسی کو کہتے ہیں ناس تکتا کا پرچار یعنی انہوں نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ جتنے بھی ریلیجن کے ماننے والے وہ سارے کے سارے سیکسزم کے حامل ہیں دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ اسلام نے بتایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سیم سٹیٹس ہے سیم موقع ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کہ عورتیں مردوں کے ایکویلنٹ ہیں برابر ہیں تو اللہ کی نظروں میں برابر ہیں اور یہ بات بھی ہے اسلام نے کہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اللہ نے بنایا ہے دیفرنٹ تو دیفرنٹ ہونے کی وجہ سے انصاف کا ہی تقاضہ ہے کہ ان کے لئے کچھ کانون ڈفرنٹ رہے ٹریٹ الگ طرح سے کیا جائے تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کئی ساری پریولیجز ہیں جو عورتوں کو دی گئی ہیں حیث کے حالت میں وہ نماز ان کے لئے معاف ہے انہیں نہیں پڑنا ہے نماز اگر انہیں پڑنے کہا جائے تو کچھ ان کے لئے ہو سکتا ہے ڈفیکلٹی ہو سکتی تھی تو وہ ایسا ڈسکاؤنٹ تو مردوں کے لئے نہیں ہم دیکھتے ہیں حیث کے حالت میں روزے نہیں رکھنا ہے ماں کا جو مقام ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جو جنت کے تعلق سے بیان ملتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پوری فنانشل ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر ہی ڈالی ہے فنانشل ذمہ داری عورتوں کے اوپر تو ہے ہی نہیں جہاں پر تعریف کرنا چاہیے یعنی جو پریولیج مسلمان عورتوں کو دیے گئے ہیں یہ کوئی سیکسزم نہیں ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی چیزوں میں جیسے بچی پیدا ہو گئی تو جو خوشی کا اصحاد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دو بچیوں کو بڑا کرے میں اور وہ ایسے رہیں گے تو یہ دو بیٹوں کو بڑا کرے کہ تعلق سے ایسی حدیث نہیں رہے اگر ایسا بیٹوں کے بارے میں آتا تو یہ ضرور ویڈیو بنا دیتے ہیں پھر وہ ضرور حدیثیں لے کر آتے تھے لیکن جہاں پہ عورتوں کو پریولیج ملا ہے اس کو یہ موضوع بحث نہیں بناتے ہیں اور جہاں کئی کئی آدمی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو اس کو کچھ سہولتیں دی دی گئی ہیں اس کو یہ موضوع بنا کر کے دکھانی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں سیکسزم ہے اور آپ خود پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں انڈیا جیسے حالات میں یہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی نالج میں تھوڑے کمزور ہیں جنرلی لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جنڈر ریشیو ہے جو دوسرے مذہبوں میں ہے اور جو مسلمانوں میں ہے اس میں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے اچھا سیکسزمی پہ ایک بات یہ دائی کہ عورتیں کیونکہ مردوں سے الگ ہیں ڈیفرنٹ ہیں اس لئے ان کو ٹریٹ الگ طرح سے کیا گیا اسلام کے اندر تو یہ دوسرے جو نظریات ہیں سیکللرزم ہیں لبرلزم ہیں اس میں بھی تو ایسا ہوتا ہے اس کو بھی سیکسزم بولنا چاہیے ہمارے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ کبھی اگر آدمی نے طلاق دے دیا عورت کو تو اس کو گزارہ بھٹا دینا پڑتا ہے اور اگر عورت نے آدمی کو چھوڑ دیا تو مینٹیننس دینا پڑتا ہے اور اگر عورت نے آدمی کو چھوڑ دیا تو آدمی کو بھی دلانا چاہیے یہ سیکسزم نہیں ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے لئے سیٹیں مقصود ہیں ٹرین کے اندر بھی بوگئیز ان کی مقصود ہیں تو یہ بھی سیکسزم ہے الگ سٹریٹ کرنا اگر سیکسزم ہے تو دنیا میں حالات کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے تو جیسے اسلام میں اگر کسی معاملے میں الگ طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہے تو جو ایک سیکولارزم اور سیکولار اور لبرل ممالک ہیں جو سیکولار اور لبرل دستور ہیں قوانین ہیں اس میں بھی تو عورتوں اور مردوں مطلب یہ ایک بہت گولڈن پوائنٹ لگ رہا ہے کہ یہ ایک دنیا کا یونیورسل سٹینڈر ہے اور دنیا میں عام طور پر کیا جاتا ہے اور اسلام نے جب عورتوں کو کچھ خاص پریولیجز دی ہے تو اس کے اندر ایک طرح سے دسکرمنیشن بتانے ہی کوشش کی جاتی ہے دسکرمنیشن کیا ہے آپ ایروپلین میں عام طور پر جاتے ہیں تو میرے خیال سے میرے پاس کوئی ڈیٹرہ تو نہیں موجود ہے لیکن اکسر ایروسٹیز ہوتی ہیں وہ نوکری ایروسٹیز کو ہی دی جاتی ہے مردوں کو عام طور پر بہت کمی رکھا جاتا ہے اور کچھ خاص ان کا اپنا ڈریس کورڈ بھی رکھا جاتا ہے درس کورڈ بھی رکھا جاتا ہے وہ بھی تو ایک طرح کا دسکرمنیشن ہے اگر عورتوں کو آپ مردوں کی برابر حق مانگ رہے ہیں تو مردوں کو بھی تو عورتوں کے برابر حق دلائیے ہمیشہ فیمنیشت پائنٹ آف یو سے کیوں دیکھا جاتا ہے سیکسزم کو جہاں مردوں کو حق نہیں ملے بلکہ ایروسٹیسی کی بات آگئی تو خوبصورت عورتیں اور بدصورت عورتیں ان کو بھی تو ایکوالی ٹریٹ کرنا چاہیے لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایروسٹیس جو ہے وہ کوئی موٹی اور اچھی شکل جس کی نہ ہو اس کو ایروسٹیس بنایا جائے تو یہ ایکوالیٹی کی بات جو ہے وہ صرف جب اسلام کے بعد ایک مقصود معاملات ہوتے ہیں اس میں ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں میں اس بات کی وجہ پتہ لگانے کے لیے دلی میں اپنے آس پاس کی مسجدوں میں گیا اور وہاں مولانا اور اماموں سے بات کی آس پاس کی مسجدوں میں گئے اور پورے ہندوستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں بھئی آپ اتنے ذمہ دار جرنلیسٹ ہیں تو آپ کو سارے ہندوستان کی مسجدوں کا جائزہ لینا چاہیے آس پاس کی چار مسجدوں میں جا کر کے آپ بات کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے بارے میں میں ہریانے سے رہنے والے ہوں اور دہلی کندر میں نے تعلیم حاصل کیا جامعہ مجد فتح پوری میں پندرہ سال سے موزن ملازم ہوں یعنی موزن ہوں موزن ہیں پندرہ سال سے موزن ہیں جو موزن ہوتے ہیں وہ ازان دینا ان کا کام ہے اکثر ازان ایک دینی رسپانسیبیلٹی باقی اکثر وہ مزد کا منٹیننٹ صفائی وغیرہ ان کا کام رہتا ہے ذمہ داری تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے کیا کہا جا رہا ہے وہ جا رہے ہیں اور موزن سے پوچھ رہے ہیں موزن سب سے پوچھ رہے ہیں ایڈیو لوجی کو ریپریزنٹ کرنے کا حق اس کے انٹیلیکچولز کو ہوتا ہے یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ آپ کسی کمپنی کے پیون کے پاس جائیں گیٹ کیپر کے پاس جائیں اور اس سے کمپنی کے بارے میں پولیسیز وہاں سے تیہ کرے ہیں وہ تھوڑی بتائے گا وہ گیٹ کیپر ہے وہ تھوڑی بتائے گا کہ کمپنی کی پولیسیز کیا ہیں آپ موزن سے جا کر کے بوچھ رہے ہیں موزن کا کامصاف سفائی کرنا ہے أوزان دینا ہے اس سے آپ جا کر کے اسلام کی معلومات حاصل کر رہے ہیں یا تو یہ بدنیتی ہے یا تو یہ جہالت ہے یا تو جان بوجھ کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح موقع اور صحیح استین نہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ موزن سے جا کر کے معلوم کر رہے ہیں یا پھر ایکی آپ کو پتا ہی نہیں کہ اسلام کو reprä enfim رائٹ ونگ والوں کو انہوں نے کرٹیسائز کیا کہیں وہ اپنے خود اس چیز کے اندر اپنی وہ انٹیلیکچول ہونسٹی جو ہوتی ہے ہاں جو ہونسٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں دکھ رہی ہے اس کے اندر کیونکہ وہ جن سورس کے پاس گئے ہیں جا کے نولیج حاصل کر رہی ہے یہ سورس ہے ان کا جی میں یہاں امام ہوں میرا نام نیبی احمد ہے میں یہاں اس مسجد میں محضر ہوں یہ بھی اور ایک محضر صاحب محضر 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 جن کا انتخاب بھی کیا وہ بھی ایسے ہی عالم فاضل کا انتخاب کیا ہے جو اچھی طرح سے یعنی انٹیلیکچول سطح پر زبان کی سطح پر اچھی طرح سے اسلام کا اسٹینڈ نہیں رکھ پائیں اور جیسے کہ آگے کی ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ خود یہ ہے جو کوسچن ایک بیسک سوال کو جو نہیں جواب دے پائے ایسے عالم کا انہوں نے جو انتخاب کیا ہے یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ کنزور آدمی کو پکڑو اور اپنی ذہانت کے زور پر اس کو دبا دو اس سے ایسی باتیں نکلوا لو جس سے کمیونیٹی بدنام ہو سکتی ہو اور اس کو فیلا دو اور ان کو مزاق کا پادر بنا لو محضر نے عوضے میک اپ کر کے آئے یہ محضر صاحب جواب دے رہے نیتیں خراب ہو جاتی اس وجہ سے منع کیا گیا اب یہ بیچارے محضر صاحب ان کی کیا گلتی ہے یہ ان کو کتنا علم ہوگا یہ کوئی پڑھے لکھے تھے ہاں گلتی تو پوچھنے والی کیا غلط جگہ جا کر پوچھنے والی ابھی بات جو بتا رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں کہ عورت کی خوشبو آجا تو مرد کی نماز باطل ہو جاتی ہے اور اسلام نے منع کیا اسلام نے منع کیا ہے عورت کی خوشبو آنے سے نماز باطل ہوتی ہے تو یہ اسلام کا یہاں یہ چیز واضح کر دیں چیز کہ اسلام میں عورتوں کے لئے مسجد میں آنا بلکل منع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت رکو اور اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں میرے خیال سے ہمارے ناظرین کے بات کو یہ کسی بھی اچھے علیم کے پاس جا کر پوچھتے تو وہ بتاتا ہوں لیکن وہ ان کو کیونکہ یہ پہلے سے انٹینشنلی اپنے اناس تکتہ کے پرچار کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو زیاد مجھ کر کے اسلام کی امیج خراب کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں جو اسلام کے اسٹینڈ کو صحیح طرح سے بیان نہ کر پائیں عورت کے مانے ہی پردہ ہیں اور عورت کو پردے کا اندر ہی رہنا چاہیے یہاں تک کہ اگر عورت مرد کے سامنے سے نماز کی حالت میں نکل بھی جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ بات بھی انہوں نے واضح طور پر نہیں بولی نا سامنے سے نکل جانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی نماز کے اندر جو سترہ ہے بیریہر ہے وہ سترے اور آدمی کے درمیان سے نکل جائے سترے کے اس پار سے گزرے تو کوئی پرابلم نہیں سترے کے اس پار سے گزر جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور یہ گناہ جو ہے سترے کے اور نمازی کے بیچ کے اندر سے گزرنا یہ صرف عورتوں کے لئے نہیں آرامی مردوں کے لئے بھی آرامی جانوروں کو بھی روکنے کا حکم دیا گیا بلکہ یہاں تک یہ حکم ہے کہ اگر کوئی زبردستی کرے تو اس سے لڑو شیطان کہا گیا اس کے گزرنے والے کو اور یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو منع کیا لیا ہے تو یہ باتیں جو ہے نا وہ ادھوری ادھوری باتیں کر کے ایک غلط تصور اسلام کے بارے میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر سے پڑھنے پڑے گی پھر سے پڑھنے پڑھے گی؟ اگر کوئی کالا کتہ نکل جائے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی؟ اگر گدھا نکل جائے تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی؟ کالا کتہ بتایا آپ نے گدھا اور عورت یہ چیزیں قرآن میں کہا پہ لیے یہ جو انہوں نے خاص ہائلائٹ کیا ہے ریپیٹ کر کے اور جو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے کالا کتہ گدھا کے ساتھ میں عورت کو گنا گیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کن سے نماز ٹوٹتی ہے اس کا ذکر ہے منا تو مردوں اور تو دونوں کے لیے اب جیسے مثال ایک میں دوں گا جیسے کہ اگر شادی کے اندر کوئی الگ جگہ ہے لیڈیز کی وہاں اگر کہا جائے کہ یہاں پہ جنز منا ہے اور پیٹس نوٹ آلاوڈ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جنز اور پیٹس سب برابر ہیں نہیں منا کی لسٹ ہو رہی ہے پیٹس ہاں نوٹ آلاوڈ جنز بھی نہیں آلاوڈ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں برابر ہیں تو یہاں پہ وہ لسٹ دی جا رہی ہے جیسے کہیں پہ کئی فوجی شاؤنیوں تو وہاں پہ کہا جب ہی پیٹس آلاوڈ نہیں ہیں یہاں پہ سیویلینز بھی آلاوڈ نہیں ہیں تو کہ کوئی یہ بولے گا کہ دیکھو سیویلینز اور پیٹس کو برابر برابر میں ملا دیا بھئی عورتوں کو منع کرنی کی کوئی اور وجہ ہوسکتی ہے اور کالے کتے کو منع کرنی کی کوئی اور وجہ ہوسکتی گدے کو منع کرنی کی کوئی اور وجہ ہوسکتی اس کا مطلب توڑی دینوں کو ایکول کر دیا گیا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو واضح طور پر عورتوں کا جو انسانیت کے شرف اس کو پر قرار رکھا ہے جیسے شروع میں حدیث کہی گئی کہ جیسے مرد ہیں ویسے عورت ہیں اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے جب ایک کلیر کٹ بات آ گئی ہے تو کہیں اور جگہ سے جا کر کے کوئی استدلال کرنی کیا ضرورت ہے کلیر کٹ اسلام نے بتا دیا ایک اصول ہے کہ عورت اور مرد اللہ تعالیٰ کے یہاں سیم ہیں برابر ہیں ایکوال ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے بہت جگرکی قرآن شریف گنتر عورتوں کو بارے میں تو پورے ایک سورت نازل ہوئی ہے سورت نیسا ہے سوری نیسا میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں مسجد کے اندر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں باقی اگر پہلے آپ بتاتے ہیں میں اس کو تیاری بھی کرتے ہیں اس چیز کو آرے میں ایسی کوئی آیت قرآن میں ہے ہی نہیں ایسی کوئی آیت نہیں ہے اب یہ یہ ان کا چوئیس ہے جو انہوں نے چنا ہے ایسے سوالات پوچھنے کے لیے تو جو جواب دے رہے ہیں ان کے فالٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن پوچھنے والے کا فالٹ اپنی جگہ پر ہے ان کو کوئی نالجیبل لوگوں سے انسان سے بات کرنا ہے ان سے بات کرنا ہے انسان سے پوچھتے تو وہ جواب دیتے ہیں آپ ریفر بھی کر سکتے ہیں بک دیکھ کے آپ ریفر کر سکتے ہیں رکھ چاہے تو اس میں کافی ٹائم بھی لگا تھا تفسیر میں اس کو دیکھنا پڑھیں گے اچھا یہ گرچے چینل کا نام انسکرپٹڈ ہے لیکن پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے یہ میرے خیال سے انہوں نے بہت ساری یہ بہت ساری بائٹس لی ہے اور اس میں سے وہ بائٹس جو ان کو یوز میں آ سکتی ہو اسلام کی ایمیج کو خراب کرنے کے لیے اس کو چنچن کر کے لگا دیا ہے ان کے نظر میں ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزیں دکھائیں کہ ہمارے باتیں وائرل ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے اگر سچ سچ باتیں جنہوں نے بتا دی ہیں حقیقت کے موافق وہ باتیں اگر لگا دیتے تو اتنا ویڈیو وائرل نہیں ہو پاتا یہ اپنے مقصد میں خاص طور پر ناستک تقا پرچار کرنا چاہتے ہیں وہ پرچار نہیں ہوتا ان کا مرد کا دل بڑا خطرناک ہوتا ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ موزندہ میں جب مرد کو تو کمزکی ہوتی ہے مرد جس نے اکرمہ چاہی جاتی ہے جی چاہتا ہے کہ اس سے یہ کام کر بیچے مطلب منزل بی من اب اس کے بارے میں کیا بتا ہوں کچھ لوگ بڑا انپریکٹیکل بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو مسجد میں آنے دو اور جو لوگ ان کے ساتھ چھڑکانی کریں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے اگر عورتیں سامنے نہ آئے اور عورتیں بزار میں نہ جائے اور عورتیں غلط کپڑا پہن کے سامنے نہ نکلیں تو یہ دیکھنے والے چھڑنے والے کم ہو جائیں گے آج کے برکہ بھی پہنتی ہے ایسے بلکل چوشٹ پہنتا ہے برکہ بھی برکہ بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہی ہے بلکل ٹائٹ نہیں ہونا چاہی ہے عورتوں کے چیز کو پر بھی دھیان دے نیچے ہم کیا کر رہے ہیں آپ نے لگتا ہے بہت غور سے دیکھا ہے یہ کمنٹ غلط تھا اب یہاں پر جیسے آدمی پریکٹیکلی جب راستے پر چل رہا ہے تو کوئی آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت جانے دینا تو کسی کے بارے میں یہ اس طرح کا ایک الزام جیسے لگانا کہ آپ نے لگتا ہے دیکھا ہے یہ بہت غلط بات ہے اس طرح کا کمنٹ کرنا کسی کے پرسنل ہی کسی کے اوپر اسلام دیکھنے سے منع کرتا ہے اب وہ پہلی نظر بائی مسٹیک ہو گئی تو دوسری نظر نیچی ہو اس کے پہلی نظر ایک ماف ہے کہ وہ جان بچ کے اس نے نہیں دیکھا اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بیوی سے سنا کہ آج کل عورتیں اس طرح کا برکھا پہن رہی وغیرہ مطلب یہ بات کہنا مناسب نہیں نہیں آپ یہ بھی دیکھیں اسلام تو منع کر رہا ہے دیکھنے سے اور آپ جس نظریہ کے حامل ہیں اور وہ خود کس نظریہ کے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ عورت کا کپڑا اتار کر کے اس کو بورٹ پر لگا دیتے ہیں سارے لوگ دیکھیں تو کونسی بات بہتا رہے یہ کہ عورت کو نہ دیکھا جائے اس کو پردے میں رکھا جائے یا اس کے کپڑے اتار کر کے اس کو ہورڈنگ پر لٹکا دیا جائے کہ سارے لوگ اپنی شہوت پوری کریں اس کو دیکھ دیکھ کر کے عورت کی تقریم قسمیں ہیں عورت کی عزت قسمیں ہیں عزت قسمیں ہیں آنکھوں سے بچ نہیں پاتا ہے یہ سب نظارہ اصل گناہ آنکھ سے ہی ہوتی ہے آنکھ سے بھی زنا ہوتا ہے اگر آپ سے وہ لڑنے لگیں کہ نہیں مجھے جا نہیں ہے تو مطلب کیا کریں گے آپ پھر ہم یہ کہیں گے لاشت میں کہ بھائی منہ ہے تو منہ ہے نہیں مانو گی لوزین صاحب ہیں لوزین صاحب ہیں پٹائی کریں گے ہاں پٹائی کریں گے کیا سی آپ مجھے چھوکے سے سکتے ہیں آپ مجھے پیٹ کے سکتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے ورنہ تو حدیث میں تو صاف صاف ہے کہ عورت نے اگر مسجد میں جانا چاہے تو ان کو منع مت کرو اللہ کی بندیوں کو منع مت کرو فجر کی نماز کے لئے عورتیں جایا کرتی تھی عشاء کی نماز کے لئے جایا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منع نہیں ہے اور آج بھی آپ مسجد حرم میں دیکھئے مسجد نبوی میں دیکھئے الحمدللہ اور کئی ساری مسجدیں انڈیا میں ہیں جہاں پہ عورتوں کے لئے سر فسلٹی آج بھی موجود ہے الحمدللہ تو ان کو پتا نہیں ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ مانے حالی بات بول رہے ہیں جبکہ مانے حالی بات ہم خود دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو نہیں مارا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدریبو ایمان اللہ اللہ کی بندیوں کو نہ مارو اور یہ بھی فرمایا جو لوگ مارتے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں اللہ کے رسول نے تو بعض رشتے عورتوں کے اس لئے رشتہ بھی منا کر دیا منا کر دیا کہ وہ شہر مارتا مارتا ہے اس لئے نہ نکھا کیا جائے لیکن جو عام طور پر کیونکہ قرآن کی آیت کے تعلق سے جو سوال آتا ہے میرے خیال سے یہ بھی واضح کر دینا ضرور ہی ہے سوری نیسا کے آیت نمبر چونتیس میں جو مارنے کی اجازت ہے لیکن یہ تھرڈ نمبر پر ہے اور علماء اکران نے یہی بتایا ہے کہ یہ سیکونس بھی فالو کرنا ہے کہ جیسے نصیحت کرنا مارنا مقصد نہیں ہے کہ جیسے کہ مار کر رہے ہیں اس کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے کہ مارا جائے بعض علماء کہتے ہیں واقعیدہ اس کے بارے میں تفسیر میں کہ تکلیف دینے کے لیے نہیں مارنا ہے تعدیب کے لیے مارنا ہے اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ذمہ داری دی ہے کہ ایک head of the family ہے اور اس کو اپنی family کو نیکی کی طرف بڑھانا ہے تو اس کو ایک discipline کا last resort یہ دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر حام کرنا مقصد نہیں ہے اب دیکھو آپ سوچو کہ جیسے مسواق سے کوئی کیا ہوگا اس کے اندر کیا پاپس سب ہو جائے گا اس کے اندر صرف ایک psychological طور پر ایک نصیحت بات ہمیں دے ہمیں ملتی ہے اس کو مارا پیٹھا تو وہ کچھ دیر بعد بہال ہو جائے گا عورت کے ساتھ نرمی گرمی ہو تو پھر بہال ہو جائے گی مطلعہ عورت کو مار پیٹھ بھی دیا جائے تو وہ پھر برداشت کرنے میں آپ کے اوپر کیس کروں گی ڈومیسٹک وایلنس کا وایلنس تو منائی ہے مطلب جو مارنے کی بات وہ وایلنس نہیں ہے بلکل منائی ہے نبیستہ صاحب نے سختی سے منائی کیا psychological treatment ہے بلکل اور ہمیں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں اچھے لوگوں کے اندر شمار ہونا ہے اگر تو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے آپ لوگوں نے سارے سارے خانون اپنے لئے بنایا ہے آپ مردوں بلکل غلط بات کی سب قانون اپنے لئے بنایا ہے یہ بلکل غلط بات ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کتنی سارے privileges دی گئی ہیں بلکہ یہ خود بھی جو مسجد میں جانے کے تعلق سے بات ہے مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی اجازت دی گئی لیکن لازم جیسے مردوں پر ہے کہ مردوں کو نماز پڑھنا ہے اگر وہ گھری پر نماز پڑھ لیا کریں تو اس کی نماز تک یہاں تک یہ ہے کہ بغیر ریزن اگر پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوگی لیکن ایسی کوئی بات عورتوں کے لئے نہیں ہے عورت کو سہولت دی گئی ہے کہ مسجد میں مجھا اب زائیسی بات ہے اگر عورتوں کو کہا جاتا کہ بچوں کو سب کو لے کر جانا ہوگا مسجد میں ہی تمہیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہوگی تو کتنی ڈفیکلٹی ہے کتنی ڈفیکلٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کنسیشن دیا ہے لیکن ہم دیکھتا ہے مسجدوں میں جانے سے روکنے سے بھی منا کیا گیا تو اس میں تاکہ ان کو سہولت دی گئی ہے جانا چاہو تو جاؤ نہیں جانا چاہو تو مجھو تو آسانی کر دی گئی ہے کبھی ضرورت ہو کبھی کوئی درس ہے کچھ سیکھنا ہے اور جمعہ خدبہ سننا ہے ایسی کچھ چیز ہے جس سے زندگی نصبہ آسانا ہے اور یہ بولنا کہ اسلام میں سارے قانون مردوں کو دیکھ کر کے بنائے گئے ہیں تو بھئی اسلام میں تو بہت ساری پریولیج عورتوں کو حاصل ہے پوری جو معاشی ذمہ داری ہے پورا ایک فینینشل جو ذمہ داری ہے وہ تو سب مردوں کی کندوں پر ڈالی گئی ہے عورت تو اپنے گھر کے اندر موجود رہے گی سارا گھر کی ذمہ داری مالی ذمہ داری پوری مردوں کو سمال لیں ہیں یہ کوئی کیسے بول سکتا ہے کہ صرف مردوں کو دیکھ کر کے سارے کانون بنائے گئے کتنی بڑا بوانشی 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 مردوں کے کندے پر ڈالا گیا ہے اور پٹائی کرنے کے لئے سب سے اچھا وستو کون سا ہوتا ہے جیسے کس چیز سے پٹائی کرنی چاہیے یہ ڈنڈی ہوتی جیادہ بڑی نہیں اس کے پیش پر مارا جائے آپ نے مجھے مارا یہ آپ کیسے مار رہے ہیں آپ کا تندر طاقت بھی نہیں ہے یعنی یہ بولنا چاہتے ہیں کہ طاقت سے مارو شریعت میں تو یہی حکم ہے نا کی ہلکی مار ایسی مار جس میں تکلیف نہ ہو اور یہ ایک بڑی ڈنڈی سے کرنا مناسب نہیں تھا جو وہ بھی بتا رہے ہیں ڈنڈی یہ بالکل گلت بات ہے بلکی بولما نے باقیدہ منع کیا ہے کہ اسا سے یا بڑی ڈنڈی سے نہیں مار سکتے ہیں وہ بھی جب اتنا سارے سٹیپ فالو کرنے کی ایک بہت ہی کریٹیف طریقہ ہے مارنے کا بھی جس سے کہ باہر سے کوئی نشان نہ آئے دیکھے نہ کی وہ چوٹ کھائی ہوئی ہیں مگر اسے ایک سبق بھی مل جائے آپ سوچئے کہ اگر اس طرح کے مولانا اور امام مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اگر عورتیں وہاں گئیں تو انہیں کس طرح سے ٹریٹ کیا جائے اب یہ بھی بار بار یہ جو ہے مولانا اور امام بولنے اس میں تو پردے میں جاتی ہیں پردے میں آتی ہیں ان کا تو علماء اور امام سے کوئی راپتہ ہی نہیں رہتا ہے لیکن یہ ظاہر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر عورتیں مسجد میں گئی تو یہی لوگ لاتھی ڈننڈا لے کر عورتوں کی پیشے پڑ جائیں گے اس کے بعد ہماری ملقات جینیو کے پاس رہ رہے مولانا محمد قاسم صاحب سے ہوئی ہندوستان کی مسجدوں میں عورتوں کا آنا کیوں منا ہے ہندوستان کی مسجدوں میں عورتوں کا آنا منع نہیں ہے اگر کسی کیا جگہ نہ ہو وہ الگ بات ہے جب جو سب سے بڑی مسجد ہے جہاں پر کعبہ ہے حرم ہے وہاں پر عورتیں پڑتی ہے نماز مردوں کے ساتھ پڑتی ہیں مسجد نبیوی ہے جو سیکنڈ نمبر کی مسجد ہے ورلڈ وے مسلمانوں کی مدینے میں وہاں پر عورتیں نماز پڑتی ہیں ہر جگہ ان کو علاوڑے پڑنا ہے کہیں منا نہیں یہ الگ بات ہے کہ مسجدوں میں اس طرح کا انتظامات نہیں رہا عورتوں کے لئے باقاعدہ ایک سیپریٹ الگ ہر چیز ہو وہ نہیں ہو سکا پر اگر آپ کو نہیں لگتا یہ تھوڑا سامنے لوگوں کو اس پہ بھی تعقید کرنی چاہیے کہ وہ مسلک کے لوگ جو مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں کرتے یا منع کرتے ان کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجازت دی ہے مسجد میں آنے کی تو مسلک دین سے بڑا نہیں ہونا چاہیے جہاں دین میں اجازت ہے تو وہاں اپنی مسلک کے لئے خاص طور پر اس صورتحال میں جب اس حکم کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ سیکیورٹی کے طور پر عورتوں کو مسجد سے روک رہے ہوں لیکن اس وقت تو بہت بڑا مفساد عورتوں کے اندر خود پیدا ہو گیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے بھی سمجھ میں آتے ہیں تو عورتوں کی اصلاح کے لئے تو ان کو مسجد کا دروازہ کھولنا چاہیے اگر دروازہ نہیں کھولیں گے تو یہ فساد بہتا جائے گا تو ہم کو اس پر بھی تاکیب نہیں چاہیے جو مسلم معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بے دینی فعلی ہے اس کی وجہوں میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا اور وہ نالیج کہاں سے ملے گی جو مسجد کے دروازے ان کے لئے کھولنا چاہیے اس سے ہماری اگلی پیڈی جیسے دینداری سے دور ہو جاتی ہے اور جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد مرکز ہے دینی تعلیم کا دین سیکھنے کا جو عورتیں محروم ہو گئی تو ہمارے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں سے یہ چیز دور ہو جاتی ہے ان کا انٹینشن اگر ریفارم کا تھا تو ان کا اپروچ تھا وہ یہ ہونا چاہی کہ وہ قرآن کی آیتیں حدیثیں پیش کر کے لوگوں کو کنوینس کرتے کی مسجدوں کا دروازہ کھولی لیکن نہ انہوں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی نہ اللہ کی نبیس حسلم کی کوئی حدیث پڑھی ان سے تو پوچھ رہے گی قرآن میں کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے لیکن بھئی آپ کو بھی تو پڑھنا چاہیے آپ کو پیش کرنا چاہیے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اگر آپ ریفارم کرنا چاہیے یہ ریفارم کرنا ان کا مقصد نہیں ان کا مقصد ہے ناستکتہ کے مقابلے میں اسلام کی ایمیج کو خراب کرنا اور جیسے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ سب illogical practices ہیں حالانکہ حقیقت میں ناستکتہ خود سب سے illogical چیز ہے سب سے illogical چیز ہے کیونکہ یہ ماننا کہ دنیا خود بخود بن گئی اور دنیا میں جو morality نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یعنی اچھا وہ اچھا کیسے اچھا ہے برا برا کیسے ہے یعنی اس کا کوئی standard اور میار ہی نہیں ہے کوئی accountability نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی پوچھتا اچ نہیں ہے جو کرنا ہے کرو کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے تو ناستک جو ہیں یہ خود سب سے illogical system ہے بلکہ کسی بھی انسان کا جو اخلاقی وجود ہے انسان کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں وہ اخلاق کی بات تو مذہب ہی کرتا ہے مذہب سے ملتی ہے دین سانتی ناستکتہ میں اخلاق کا وجود ہے ناستکتہ میں اخلاق کے لئے کوئی scope ہی نہیں ہے ویل ہو تو infrastructure بہت بڑا مددہ نہیں ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے ویل ہو پیسہ ہو آپ کہ ہو سکتا ہے یہاں مولانا صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کہی اپنے انصر میں مگر آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے بہت ہی اپنے responsibilities سے پیچھا چھوڑا لیا یہ کہہ کے کہ مجھے کیا پتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور پہلے wall india muslim personal law board کی similar statements آ چکی ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مہلائیں تو فری ہیں مسجد میں جانے کے لئے ہم نے انہیں توڑی روکا ہے پر وہ نہیں آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں اس بات میں بھی تو حقیقت ہے نا یعنی ٹھیک ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہے تو ان کو روکنا نہیں چاہیے لیکن ایک خاص مسلک میں ایک خاص سیکٹ میں مرد اس لئے انتظام بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہاں عورتیں واقعیتاً مطالبہ بھی نہیں کرتی ہیں احسانی کی بہت ساری عورتیں آنا چاہ رہی ہیں اور سارے مرد ان کو روک رہے ہیں کیونکہ ایک خاص مسلک میں یہ ذہن ہے لوگوں کا یہ نظریہ ہے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے اس سے قطع نظر کی وہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن کیونکہ بہت ساری عورتیں نہیں جانا چاہتی ہیں اس لیے بھی انتظام نہیں ہو پار ایک وجہ ہے یہ کہ بہت ساری عورتیں موقع آئے تو پھر بھی بہت عورتیں جائیں گی موقع ملے گا تو جائیں گی جاتی ہے جہاں پر موقع ہیں وہاں جاتی ہے تو اس طرح کی ویڈیوز بنانے سے نہیں ہوگا عورتوں کی ذہن سازی کرنا ضروری کہ آپ مسجدوں میں آئے مردوں کی ذہن سازی کرنا ضروری کہ اسلام نے اجازت دی ہے نہیں یہ جس کو اس طرح سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو اس طرح سے پیشکیا جاتا ہے کہ عورتیں جانا چاری ہیں بہت ساری اور مرد اس کو روک رہے ہیں تو پوری صورتحال ایک دم ایسی بھی نہیں ہے کہ بہت ساری عورتیں جانا چاری ہیں اور ان کو مردوں نے روک کر کے رکھا ہوئے ہیں اور اس میں مجھے کیا لگتا ہے یہاں پر جو انہوں نے ڈاؤٹ بتایا ہے کہ جیسے کہ یہ صرف ایک ونڈو درسنگ ہے ہم لوگ کوئی ونڈو درسنگ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ سورسز بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حدیثیں واضح طور پر موجود ہیں یعنی لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوئی جواب دینے کے لئے ٹیک سیوی جیسے ہم نے کہا گا ٹیک سیوی میڈیا سیوی لوگ تو ہم لوگ بھی جیسے جواب دینے کے لئے بیٹھے ہیں تو ہم سے فیکس اور ریالٹی سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ اس میں ہمارا مقصد نہیں ہے عورتوں کو کم سمجھا گیا اسی وجہ سے ان کو unclean ڈرٹی سمجھا گیا ہے ان کو آنے کی جازت نہیں دی گئی ہے تو ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے اسلام کے اندر بلکہ ایک ٹاپ کی سیفٹی ہے ان کی سیفٹی کی طرف دھیان دیتے ہوئے وہ لوگ یہ نتیجے تک پہنچے ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا میں ان کو بھی انہیں اس تعلق سے ریفنڈ کرنا چاہتا ہوں ایک اور بات میرے ذہن میں آرہی ہے کہ اسلام میں ہما ہے تو یہ ماننا ہے کہ پوری زمین مزد ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ مزد میں جاؤں گے تو ہی آپ کو گوڑ ملے گا اور اللہ صرف مزد میں ہے اور کہیں اور نہیں ہے ہما ہے تو یہ ماننا ہے پوری زمین مزد ہے آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں عورتوں کو جہاں ایک طرف مزد میں جانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لئے بہتر ہے ان کے لئے بہتر ہے ان کی کنڈیشن اور سیچوئیشن کے اعتبار سے بہتر ہے یہ الگ بات ہے کہ کبھی کچھ فوائد ہو مسجد میں نماز کے ساتھ ساتھ علم ہو سیکھنے کچھ مل رہا ہے تو کچھ ایڈیشنل بات ہوتی سہولت ہو جانے آنے میں آسانی ہو تو کوئی الگ بات ہے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے اپشن دیا ہے ایک عورت اگر بہتر اپشن اپنی چوز کر رہی ہے تو ہم کی ازبار رستی اب وہ گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ سے پوری طرح سے کنیکٹڈ ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی اس کو ملے گا نہیں ہے وہ محروم ہے اللہ نہیں ملنے والا ہے مسجد میں ہی جائیں گے تو اللہ ملے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو خلاصہ یہ نکلا کی اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا جائے ہندوستان میں بہت سارے مسلک کے ماننے والے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دیتے ہیں ہندوستان میں بہت ساری مسجد ایسے ہیں جہاں عورتوں کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے عبادت کرنے کا انتظام ہوتا ہے یہ حضرت جو ریفارم کرنے کے لیے بیٹھ ہیں ان کا مقصد ریفارم کرنا نہیں ہے ان کا مقصد ہے اسلام کی ایمیج خراب کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اپنی ناستکتہ کا پرچار کرنا انہی باتوں پہ ہم آج کے اپیسوٹ کے اقتطام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں